شاہد افریدی کو اتنا بزدل آدمی نہیں سمجھتا تھا دوستو شاہد افریدی کا ساوٹ ویئر شیر عمران ریاض خان نے ایسا اپ ڈیٹ کیا کہ شاہد افریدی نے خود عمران ریاض خان کو کال کر کے عمران خان سے معذرت اور ملاقات کا حوال بتا دیا اس حوالے سے شیر عمران ریاض خان کا مکمل وائرل ہونے والا ویڈیو بیان آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شاہد افریدی کا ساوٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے عمران خان پر تنقید کرنے کے بعد عوام نے ایسا ریاکشن گیا کہ شاہد افریدی نے خود عمران ریاض خان کو کال کر کے بتایا کہ میں نے خان صاحب سے اڈیالا چیل میں خفیہ ملاقات کے بعد معذرت کر لی شاہد افریدی کو اتنا بزدل آدمی نہیں سمجھتا تھا یہ تو بے شرمی اور ڈھٹائی ہے کہ وہ یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے کون اٹھا کر لے گیا شاہد افریدی شاہد کہہ رہا ہوں شاہد افریدی یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے کون اٹھا کر لے گیا یہ مضمت نہیں کر رہا کہ ایک آدمی کو تم نے غیر قانونی طور پر اٹھایا اور اٹھا کے تارچر کیا یہ مضمت نہیں کر رہا کہ اس آدمی کی تم نے ایک سو بیالیس دن میں حالت کیا کر دی وہ یہ کہہ رہا کہ جی مجھے بتا چلا ہے کہ یہ جب سے واپس آئے ٹھیک نہیں ہے اور فٹے مو یار تمہاری فنکار اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں فنکار اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن آنا چاہیے لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے وہ قانون کی بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں یہ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو اور منٹل جو جس کی وہ دماغی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ تھوڑ دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں نا اب اداروں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ این ارو دے سکتے ہیں صرف what the hell شاہد افریدی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ این ارو دے سکتے ہیں یہ کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے بھئی کون سا این ارو کون دے سکتا ہے کس سے آپ کہانیاں سن کے آ رہے ہیں میرے خیال میں انہیں چاہیے کہ وہ بریس کریں ان چیزوں دیکھیں جس وقت شاہد افریدی میرے پر یہ بلیم کر رہا تھا نا یہ ملا جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے اگر تو سیاست کرنی ہے شاہد افریدی نے تو وہ کھوی کر کرے نا یہ کیا طریقہ ہے عمران بھئی عمران بھئی پھر پیٹ میں چھوڑا عمران بھئی عمران بھئی پھر پیٹ میں چھوڑا یعنی آپ نے نہیں سنا کہ بیٹ گورننس پہ عمران خان کے خلاف بولے وہ آپ نے نہیں سنا کہ مہنگائی بھی عمران خان کے خلاف بولے وہ ہر جگہ ہر چیٹ پہ انہوں نے پلسٹر تک کا مضاق اڑایا ہے عمران خان کے آپ سب نے سنا ہے لیکن اب یہ جو حکومت ہے انہوں نے تین چار گناہ مہنگائی کی ہے کیا اب شاہد افریدی کو مہنگائی نظر نہیں آرہی اب بیٹ گورننس ہو رہی ہے کیا اب ان کو بیٹ گورننس نظر نہیں آرہی اب جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کیا ان کو وہ ظلم اور زیادتی نظر نہیں آرہی دیکھیں ہمارے ساتھ ملافقت نہ کریں یہ 21 مئی صدیقے لوگ ہیں بھی عمران خان کے ساتھ ہماری خفیہ ایجنسی زیادتی کر رہی ہے شاہد افریدی نے اس حوالے سے مزید کہا کہ میں نے کل وکیلوں کی ملاقات کے بعد عمران خان سے خفیہ ملاقات کی اور اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی اڈمیسٹریشن جیل کی اور اڈیالا جیل کی اڈمیسٹریشن وہ ساری قسائی آئی قسائی کے پاس وہ وہاں کے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں عمران خان نے مجھے بتایا کہ اس پوری اڈیالا جیل کو ہماری خفیہ ایجنسی کنٹرول کرتی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبر کے مطابق اس حوالے سے شاہد افریدی نے مزید کہا کہ اڈیالا جیل کے اندر بھی خان صاحب کے کچھ اس طرح کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے خان صاحب کو نقصان نہیں پہنچ رہا لہٰذا میری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ مسلم امہ کا لیڈر باعزت بری ہو سکے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں